اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضوانسوں کی خوشباش ہوں گے اور ایک خبر آپ لوگوں نے تھم نیل پر ریڈ کر لی ہوگی کہ ایک خبر بہت زیادہ اس وقت ٹرننگ میں ہے بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس میں ایک خاتون جو کہ غیر ملکی خود کو بتاتی ہیں اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور اس کے جو ہاتھ پہریں وہ باندھ کر اس کو پھینک دیا گیا اس کے بعد وہ خاتون جب پکڑی گئی ہے تو اس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں اب اس کے اندر بہت سے چیزیں مبہم ہیں بہت سے باتیں جھوٹی ہیں اور بہت سے باتیں غلط ہیں لوگ جانا چاہتے تھے کہ اصل کہانی کیا ہے اصل محرکات کیا ہیں یہ خاتون کون ہے کیا یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے کیونکہ اس خاتون نے یہ جب پورا معاملہ بتایا یہ بتایا ابھی چودہ اگست والے دن ہیں جب پوری قوم جو ہے وہ چودہ اگست یوم ازادی میں آ رہی تھی اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ خاتون جب پکڑی گئی ہے مطلب جب اس کو لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کے اداروں کے حوالے کیا پولیس کے حوالے کیا تو وہاں پر جا کر اس نے جو عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کی ہیں اس کی وجہ سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملہ ابھی تک جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے اور معاملہ کیا نکلا ہے اور اب اس خاتون کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے ہاتھ لگ گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں چلی زناب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو یہ خاتون ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مبیان طور پر زیادتی ہوئی ہے اور نامعلوم افراد نے ان کے ہاتھ پیر باندے اور ان کو وہاں پر پھینک دیا اب جب یہ خاتون پکڑی گئی ہے تو اس نے اپنا جو ابتدائی بیان دیا ہے وہ کیا دیا ہے ابتدائی بیان میں پولیس کو کیا چیزیں ریکارڈ کروائی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے وفاقی دار الحکومت میں ایک غیر ملکی خاتون کے بارے میں یہ باقیہ پیش آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاتون ہے یہ سیکٹر جی کے علاقے میں سیکٹر جی سکس کے علاقے میں جو ہے اس کو پھینک کر جائے گیا ہے بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ پورے اسلامباد کے اندر جو ہے وہ کیامراز موجود ہیں اور اس کی جو اصل سچا چاہیے بہت جلد آپ لوگ کے سامنے بھی آ جائے گی اب یہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے اکورڈنگلی جو بظاہر سارا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسلامباد کا تھانہ آپ پا رہا ہے اس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاتون ہے یہ وہاں پر سیکٹر جی سکس کے علاقے کے اندر جو ہے اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے اس کے موں کے اوپر بھی جو ہے وہ بندہ ہوا تھا اور وہاں پر جو ہے یہ علاقے کے اندر ایسی پڑی ہوئی تھی متاثرہ خاتون جو ہے اس کو وہاں پر لوگوں نے دیکھا ان کے ہاتھ پیر کھولے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اداروں کے پاس پہنچایا جب یہ خاتون جو ہے یہ گئی پولیس کے پاس تو اس خاتون نے جو اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا اس میں اس نے کہا کہ اس کو پانچ دن تک جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا پہلا جو اس خاتون نے بیان دیا ہے ابتدائی بیان اس میں اس نے کہا کہ پانچ دن کے لیے اس کو زیر حراست رکھا گیا اپنے پاس تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو بیسکلی تھانہ لگتا ہے اس کو وہ لگتا ہے جی تھانہ آب پارا اب یہ تھانہ آب پارا کی پولیس جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے ان کی جو عمر ہے وہ اٹھائیس سال بتا رہی ہیں غیر ملکی خاتون ہے اور ان کا تعلق کس ملک سے نکلا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اٹھائیس سالہ خاتون ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ بیلجیم سے نکلا ہے اور یہ جو متاثرہ خاتون ہے ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی کروا لیا گیا ہے اور جو میڈیکل چیک اپ جس کلینک میں کروایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ اسلامباد کا مشہور کلینک ہے جس کا نام ہے جی پولی کلینک وہاں کا جو اسپتال ہے پولی کلینک اسپتال وہاں پر ان کو بیسیکلی منتقل کیا گیا ہے وہاں پر ان کے کمپلیٹ جو بوڈی ٹیسٹ ہیں یا جو بھی میڈیکل کا طریقہ اکار ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے اب آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف جو پولیس ہیں انہوں نے بروقت کاروائی کی ہے اور خاتون نے جن جن لوگوں کی نشاندہی کی تھی اس نشاندہی پر ان ملزمان کو گرفتار بھی اب تک کر لیا ہے اچھی بات یہ کہ گرفتار کر لیا ہے اور دورانے تفتیش جو ملزم ہے اس کا نام بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا نام ہے جی تمیز الدین اور سبحان اللہ کیا تمیز اس نے دکھائی ہے اس نے تمیز الدین جو ہے اس نے تھانا آپ پارا کی حدود جی سکس کا وہ خود رہائشی ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمیز الدین نے کہا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ ایک ذہنی مریض ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ذہنی مریض ہے تو وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے اور پاکستان میں آ کیسے گئی ہے اور وہ کس مقصد کے لیے آئی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پورا معاملہ مشکوک اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک ذہنی مریض خاتون پاکستان کے اندر کیا کرنے آئی ہے وہ کوئی بزنس کرتی ہے وہ کوئی ٹورسٹ ہے اس کو کس نے ان کی جو ادارے ہیں انہوں نے کیسے اس کو جو ہے وہ ویزا ایشو کیا جبکہ پولیس جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ خاتون کے پاس اپنے شناختی کاغذات اور سفری دستاویزات بھی موجود نہیں ہیں جو اس پورے معاملے کو بہت زیادہ مشکوک کرتے ہیں کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کے کسی ملک سے کوئی ٹورسٹ پاکستان آ جاتا ہے فرض کریں یا کوئی بزنس کی گھر سے آ جاتا ہے اور پاکستان آنے کے بعد وہ آپ کو اس طرح بندہ ہوا ملتا ہے اور پھر بعد میں وہ اداروں کو جب پکڑا جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بیلجیم سے اب بیلجیم سے ہونے کے لیے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیلجیم سے ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ دکھائیں آپ کے سفری کاغذات دکھائیں تو وہ اپنے کاغذات بھی نہیں دکھاتی جب اس خاتون سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ جناب کیا کرتی ہے کہ وہ گنگی بہری ہونے کا ڈراما رچانے لگ جاتی ہے آپ کو بتاؤں کہ ایڈوکیٹ مدیحہ شاہ ہیں انہوں نے اس خاتون کا ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا ہے ٹوٹر کیو پر آ کر انہوں نے لکھا کہ بحیثیت وکیل مجھے اس خاتون کی باتوں پر کافی شکوک و شبہات ہو رہے ہیں یہ عورت پلانٹڈ ہے اور اس کے پیچھے کوئی گھناؤنا منصوبہ ہے اور کوئی انٹرنیشنل ہاتھ ہے انہوں نے کہا کہ عورت کس کے پاس رہ رہی تھی چھے دنوں سے کسی نے اغوا کی رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی یہ پولیس کو اپنا ایڈریس کیوں نہیں بتا رہی یہ گنگی بننے کا ناٹک کیوں کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ لوگوں تک بتایا جا رہا ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی جاسوس تھی کوئی پلانٹڈ تھی اسلام آباد کے ایریا کے اندر اس کا پکڑا جانا اور وہاں پر اداروں کے ہاتھ لگ جانا اداروں کے ہاتھ لگنے کے بعد کوئی خاتون اگر باہر کے کسی ملک کی ہوتی ہے تو اس کا پاسپورٹ اس کے سفری کاغذات پوچھے جاتے ہیں اگر وہ کہتی ہے کہ میرے کاغذات چھین لئے گئے ہیں چوری ہو گئے ہیں تو اس کا ڈیٹا تو نکلوایا جا سکتا ہے اور ڈیٹا کے اس کے سفری کاغذات شو ہی نہیں ہو رہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پاکستان پہنچی کیسے ہے پاکستان آئی کیسے ہے پاکستان میں چھے دن تک وہ رہی کیسے ہے کس کے پاس رہی ہے کس نے اس کو پکڑ کے باندھے رکھا کیونکہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو شخص پکڑا گیا ہے تمیز الدین فرض کریں کہ یہ اسی علاقے کا اسی آس پاس کے ایریا کا رہنے والا تھا اور فرض کریں کہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا اور اس کی نیت بے ایمان ہوئی اس نے خاتون کو باندھا اور اس کو لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا باندھ کے پھینک دیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن چھے دن تک کوئی اپنی حراست میں کسی ایسی خاتون کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ اوویسلی یہ پوسیبل نہیں ہے اسلام آباجہ سہریہ کے اندر اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ اپنے سفری کاغذات بھی نہیں دکھاتی اور وہ ڈیٹیلز بھی نہیں بتاتی اور جب ادارے اسے تفتیش کرتے ہیں پوچھ گچھ کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے اندھی گونگی اور بحری بننے کا ناٹک بھی کرتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ معاملات کس طرح کے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں کتنے سنگین ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اداروں کو خالی پوچھ گچھ کر کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اگر وہ اپنے آپ کو بیلجیم کا بتا رہی ہے تو پھر اس کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے اس پورے معاملے کو سامنے لے کر آنا چاہیے اور بڑی بات یہ ہے کہ خاتون نے جو اپنے ساتھ زیادتی کی بات کی ہے وہ زیادتی کے حوالے سے اس کا جو میڈیکل چیک اپ ہے اس کی جو ریپورٹ جیسے ہی آئے گی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں کوائٹ پوسیبل یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون آئی جو ہے وہ جسوسی کے لیے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ حادثہ بھی ہو گیا ہو کہ ابیتہ تارڈ نے کل پر سو اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک سو چھبیس وہ مالک کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ویزا پولیسیز کو آسان کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان میں آئیں میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ٹورزم سے پاکستان کے اندر ترقی آئے گی پاکستان کے اندر پیسہ آئے گا لیکن پاکستان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مشکوک لوگوں کے راستے بھی کھل جائیں گے پاکستان کے اندر اس طرح کی مشکوک سرگرمیاں بھی بڑھ جائیں گی پاکستان کے اندر بے ہیائی بھی بڑھ جائیں گی کیونکہ یہ جتنے بھی ٹورسٹ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں بڑی ہی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال میں گلگل پلتستان جاتی ہوں اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ٹورسٹ بن کے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جاسوسی بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ وہاں کی روکس کے اندر وہاں کی مائنز کے اندر سے قیمتی پتھر اور جڑی بوڑیاں نکال کے چوری کر کے بھی لے کے جاتے ہیں یہ اس کو سمگل بھی کرتے ہیں لیکن جب یہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹورسٹ بتاتے ہیں اور پھر اگر اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ شور مچا دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں پکڑ لیا گیا ہماری ساتھ ظلم و ستم ہو گیا ہماری ساتھ یہ ہو گیا یا پھر وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جیسے کہ یہ خاتون کر رہے ہیں تو بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کو یہ معاملہ کس طرح کا لگتا ہے اور جیسے جیسے اس خاتون کی میڈیکل رپورٹ اور باقی تفتیش کے اندر چیزیں آئیں گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی اب آپ لوگ کی باری ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے کہ آپ کیا تجویز دیتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سہاسیتت دے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رنہ ہرگز بند بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد